جو کہ اتر پردیش کی امیٹھی سے ہے جہاں پر جگدیش پور میں آپسی رنجش کو لے کر دو سمودائے میں فارنگ ہوئی ہے کازگنج کے بعد امیٹھی میں ہنسا فیلتی نظر آ رہی ہے جہاں پر فارنگ میں ایک یوک کی موت ہو گئی ہے چار لوگ غائل ہو گئے ہیں علاقے میں بھاری پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے اتر پردیش کی کازگنج میں چھبیس جنوری کی دوپہہ سے ہنسا کا ماہور بنا ہوا ہے حالانکہ تین دن بعد پولیس پرشاہ سکنے طرف سے کہا گیا تھا سیدھے کابو میں ہے لیکن چوتھے دن بھی تنا وہاں پر بنا ہوا ہے اسی بیچ امیٹھی میں بھی ہنسا کے خبریں آ رہی ہیں جہاں پر کی امیٹھی کے جگدیش پور میں یہ ہنسا کے خبریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر کی فائرنگ میں ایک وقتی کی موت ہو گئی ہے جبکہ چار لوگ امیٹھی میں غائل ہو گئے ہیں علاقے میں بھاری پولیس بل کو تینات کیا گیا ہے اور یہ امید کی جاری ہے کہ ستی اور بگڑ نہیں پائے گی اور تناب گرست ماہول کے بیچ پولیس کی مستعدی یہ سنشت کرنے کے لیے وہاں پر کافی ہے کہ اب ماہول پرشاہ سن کے نیانترن میں ہے حالانکہ اس بوال کے دوران ایک یوک کی موت ہو گئی جبکہ چار وقتی اس پورے بوال میں امیٹھی کے جگدیش پور میں غائل ہوئے ہیں یہ تصویریں وہاں کیا آپ کو دکھا رہے ہیں علاقے نقصان کافی ہوا ہے ایک جان کا نقصان ہوا ہے چار لوگ غائل ہوئے ہیں لیکن فلس وہاں پر پہنچی ہے اور اسٹھتی کو نیانترن میں کرنے کی کوشش کی ہے اور اس وقت رنویجے میرے ساہ کی جو چکے میں ساتھ فولنگ کی زیرے رنویجے کیا کرنا رہا وہاں پر ہنسا اوبجی رنویجے آپ تک آواز پہنچے ہیں میری مباپس اپنے ساہ کے رنویجے کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے ان سے جانیں گے کہ آخرکار کاز گنج کے بعد امیٹھی میں یہ حالات پیدا کیوں ہوئے کیسے ہوئے اب حالات کیا ہیں اور کیا کروائے پلس پرشاسن کی طرف سے کی جاری ہے کاز گنج کے بعد امیٹھی میں ہنسا ہوئی امیٹھی میں دو سمودائیں کے بیچ جم کر فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک یوک کی موت ہو گئی جبکہ چار لوگ گھال ہو گئے تو میں اتر پردیش میں فیلی ہنسا پر سوبے کے مکہ منتری عدتناتھ یوگی نے گھورکپور میں بڑا بیان دیا جس میں انہیں ہنسا کرنے والوں کو چیتاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی حال میں ان کی سرکار میں سوبے میں اراجکتہ برداشت نہیں کی جائے گی پردیش میں برشتہ چار اور اتر پردیش میں کسی بھی پرکار کی اراجکتہ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی برشتہ چاری اور اراجکتہ پھیلانے والے طتوں کے ساتھ سرکار بہت سکتی کے ساتھ نپٹنے کا کارے کرے گی